بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے ہم غلم انڈی پہ پناہ کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہمارا مارکیٹ کے علاوہ ایک چھوٹا سا پیغام بھی ہے ایک چھوٹا سا میسیج بھی ہے وہ بھی ضرور سنیے گا وہ انشاءاللہ اس مارے ریٹ کے بعد ہم آپ کو وہ میسیج دیں گے تو سب سے پہلے ہم مارکیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے غلم انڈی پہ پلا میں آج منگی فی من پانچ ہزار دو سر روپے سے لے کر پانچ ہزار پانچ سر روپے جبکہ سرگوزہ میں پانچ ہزار پانچ سر روپے سے لے کر پانچ ہزار چھ سر روپے اور غلم انڈی فیصلہ باد میں پانچ ہزار چھ سر روپے سے لے کر پانچ ہزار سار سر روپے تک آج مارکیٹ رہے جودرہ فی من کی بات کریں تو غلم انڈی پہ پلا میں دو ہزار تین سر روپے سے لے کر دو ہزار پانچ سر روپے کپاس فی من چار ہزار ناؤ سو پچاس روپے سے لے کر پانچ ہزار پچاس روپے تک جبکہ گندم فی بوری کی بات کریں غلم انڈی پہ پلا کی تو پانچ ہزار چار سر روپے سے لے کر پانچ ہزار چھ سر روپے ناظرین چنہ فی بوری آج غلم انڈی پہ پلا میں نو ہزار سار سر روپے سے لے کر نو ہزار ناؤ سر روپے جبکہ سرگودہ کی جانب بڑھتے ہوئے نو ہزار ناؤ سو روپے سے لے کر نو ہزار ناؤ سو ساٹھ روپے اور اسی طرح اگر فیصل آباد کی بات کریں تو فیصل آباد نو ہزار چھ سو نوی روپے سے لے کر نو ہزار سا سو پچاس روپے تک گوارہ فیبوری چار ہزار چار سور پیسے لے کر چار ہزار ساس سور پیسے تک سامین جاتے جاتے ہم ایک بات آپ سے شیئر کرتے چلیں دنیا کے پہلے موبیل کا بنیادی کام صرف کال کروانا تھا اور موبیل کی اس پہلی نسل کو آئی جی یعنی فرس جنریشن کا نام دیا جیا اور اس موبیل میں کال کرنے اور سننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا تھا پھر جب موبیل میں ایس ایس یعنی سینڈ میسج کا آپشن ایڈ ہوا تو اسے ٹو جی یعنی سیکنڈ جنریشن کا نام دیا گیا پھر جس دور میں موبیل کے ذریعے تصاویر بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبیل کو تھری جی یعنی تھرڈ جنریشن کا نام دیا گیا اور جب بزریعہ انٹرنیٹ متحرک فلمز اور موبیز بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبیل کو فور جی یعنی فور جنریشن کا نام دیا گیا اور ابھی جو موبیل کی دنیا فائیو جی کی طرف بڑھ رہی ہے اس وقت تک دنیا کی ہر چیز کو موبیل میں شفٹ کر دیا جائے گا آج دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کام ہوگا جو موبیل سے نہ لیا جا رہا ہو مگر حیرت ہے کہ اتنی ترقی کرنے اور نت نئے مرحل سے گزرنے کے باوجود یہ موبیل آج بھی اپنا بنیادی کام نہیں بولا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا فلم دیکھ رہے ہوں انٹرنیٹ سرچنگ کر رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں الغرض موبیل پر ہر ایک وقت میں مثلا دس کام بھی کر رہے ہوں جیسے ہی کال کوئی کال آئے گی موبیل سوراں سے پہلے آپ کو چھوڑ کر آپ کو بتایتا ہے کہ کال آ رہی ہے یہ سن لو اور وہ اپنے اصل اور بنیادی کام کی خاطر باقی سارے کام ایک دم روک لیتا ہے اور ایک انسان جیسے اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے سجا دیا وہ اللہ کی کال پر دین میں کتنی بار اپنے کام روک کر مسجد جاتا ہے مسجد جانا تو دور کی بات اب اللہ کی کال یعنی آزان پر ہم اپنے گفتگو بھی روکنا مناسب نہیں سمجھتے عبادت ہر انسان اور نماز ہر مسلمان کی زندگی کے بنیادی جزو ہے جس کی موت تک کسی صورت میں بھی معافی نہیں کاش ہم اپنے موبیل سے سیکھ لیتے جیسے ہم نے خود ایجاد کیا اور ایک لمحہ بھی خود سے جدا نہیں کرتے کہ دنیا کے سب ہی کام کرو مگر اپنی پیدیش کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کبھی نہ بھولو ازان ہوتے ہی سب کچھ روک کر ماجید چلو اور اللہ کی کال پر لبیک کہو سامین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مارکیٹ کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہو جو آپ کے لیے اچھی ہو وہ ہم آپ تک پچھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج سے ایک شروع کی ہے چھوٹا سا میسج جو آپ کی زندگی ہو سکتا ہے بدل دے تو انشاءاللہ وہ میسج بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پچھائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ